بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج آپ کے ساتھ جو میں رسپیشل کرنے جاری ہوں وہ ہم بنائیں گے برینی اچاری برینی آج بنائیں گے ہم جو کہ اتنی مزدر بن کے تیار ہوگی کہ کھانے والے کا پیٹ بھر جائے گا لیکن دل نہیں بھرے گا کیونکہ برینی بہت مزدر بن کے تیار ہونے والی ہے تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنی آج کی ریسپی اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں آل نوٹفیکیشن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو میری ہر آنے والی نئی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کو ملیں جو کہ بلکل فری ہے بریانی بنانے کے لئے لیا ہے میں نے ایک پین اور اس میں میں ڈال دوں گی آئل جو میں ایک کپ آئل کا ڈال رہی ہوں اس کے اندر اور اس میں ساتھ ہی ہم ڈال دیں گے آنین لیٹ سائز کے میں نے آنین لیا تھے ان کو ڈال کے ان کو فرائی کرنا سٹارٹ کریں گے تو ان کو ہم نے اتنا فرائی کرنا ہے کہ یہ سوفٹر جائیں اور ان کا ہلکا سا جو کلر ہے وہ چینج ہو جائے تو تب تک ہم اس کو فرائی کرتے جائیں گے اب آنین کا کلر دیکھیں تھوڑا سا چینج ہو گیا تو اس میں میں ڈال دوں گی جنجر گالکا پیسٹ بھرکے اس میں ڈال دیں گے اور اس کو فرائی کریں گے ایک اچھا پن جب تک اس کا دور نہیں ہوتا تب تک ہم اس کو فرائی کرتے جائیں گے اب اس میں ڈال دیں گے ٹماٹر دو میں نے لارج سائز کے ٹماٹر لیا تھے سمال پیسز میں کٹ کر لیا تھا یہ اس میں ڈال دیں گے اور ڈال کے اب ٹماٹروں کو بھی ہم فرائی کریں گے اس ہاتھ ہی میں اس میں کچھ کھڑے مسالے ڈالوں گی جس میں میں نے بے لیپ ڈال دیں دو ایک سینیمن سٹک کا پیسٹ ڈال دیا ہے اور اس طریقے سے اب میں الائچی بڑی ڈالوں گی جو توڑ کے ہم نے ڈالنی اس کے اندر یہ ڈال کے چار لانگ ڈالیں گے اور ان کو اب ہم مسالے کو ہم بھونیں گے کھڑے مسالے کو انین اور ٹماٹر اور جنجر گالکے پیسٹ میں اس کو ہم نے اچھے طریقے سے فرائی کرنے تاکہ ان میں اس کا ارومہ آجے اب سپائسز ڈالنے شروع کریں گے سب سے پہلے میں نے ڈالا ہے نمک وان ٹی سپون اور اس میں میں ٹرمرک ڈال رہی ہوں صرف ابھی ہم دو مسالے یہ ڈال کے اس کو فرائی کریں گے نمک ڈالنے سے یہ ہے کہ جو انین وغیرہ ہے یہ بہت جلدی سوفٹ ہو جاتا ہے تو اسی لئے یہ اس میں ڈال کے میں اس کو بھون رہی ہوں میں اس میں ڈال دوں گے چکن یہ چکن ڈالنے کے بعد اس مسالے میں چکن کو ہم نے بھوننا شروع کر دینا ہے اور اچھے اس کو ہم اسی طریقے سے کپ کریں گے اور اس کے بعد جیسے ہم اس کو تھوڑا سا بھون لیں تو پھر میں ڈال دن گی ڈال چلیس دو الازجٹ ایس کی گرین چلیس کی یہ اس میں ڈال دیں آنک دل کیا اسے طریقے سے ہم ہ سب چکن میں بہت اچھے طریقے ہوں اور سبوسارے کو فرائی کریں گے ون ٹی سپون چھلی فلیکب میں ڈالیں یسکی پوڑر ذیکب � rot اچاری مسائلے میں współ90 چکن ہمارا فرائی ہو رہا ہے تو اس میں ڈال دیں گے چھوٹی لائچی کا پورڈر ون ٹی سپون گرین کارڈیموم کا پورڈر میں نے ڈال دی ہے ون ٹی سپون اور اس میں فینل سیڈز یعنی کہ سانف ڈالیں گے ون ٹیبل سپون بھر کے سانف جو ہے یہ اچاری مسالے میں ضرور ڈال دی ہے تو اس لئے میں نے اب سانف ڈال دی ہے تو یہ ڈالوں کے بعد اس کو اچھے طریقے سے ہم تھوڑا سا پکائیں گے کوپ کریں گے اور جیسے ہوں اس کی پکا لیں گے تو پھر ہم اگر دے اور اس میں ڈالیں گے ایک گلاس پانی کا پانی ڈالنے سے ہی ہے کہ ہم ڈال yelling کے جیسے ہی پانی ڈال دیں گے تو اس میں مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد اس کو کردینا کیا اور کور کر کے اس کی وائل آنے کا ویٹ کریں گے۔ پھر اس کے بعد اس کو ہم چیک کریں گے تو میں نے اس کو کور کر دیا ہے تو اب اس کو ہم دیکھیں گے بائل آنے کے بعد تو یہ دیکھیں اس کو بائل آگیا چکن کو اور چکن ہمارا بہت اچھے طریقے سے کوکونا سٹارٹ ہو گیا ایک مرتبہ سے مکس کریں گے اور پھر اس کے بعد اس کا پانی جیسی تھوڑا سا رہ جائے گا تو پھر تب تک ہم اس کو پکنے دیں گے اب چکن کا جو پانی ہے یہ کافی ڈرائ ہو گیا تو اس میں میں ڈال دوں گی دہی دہی میں نے لیا تھا اس کو اچھے طریقے سے میں نے مکس کر لیا تھا مکس کر کے دہی اس میں ڈال دیں گے اور پھر اس کو ہم اگین کوک کریں گے اور اب مسالے کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے بھوننا ہے اب برینی میں ایک مزیدار سا اور کھٹا سا ٹیسٹ دینے کے لیے میں اس میں ڈال رہی ہوں املی یہ میں نے ٹو ٹیبل سپون کے قریب املی اس میں ڈال دی ہے یہ ڈال کے اس کو بھی ہم پکائیں گے چکن کے اندر اس سے بہت زبردست قسم کا ہماری جو برینی ہے اس کا ٹیسٹ بن کے تیار ہوگا اب اس ٹائم پہ برینی کا جو مسالہ اس کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے بھوننا ہے تاکہ اس میں گریوی بن کے تیار ہو جائے کیونکہ اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلکل انین وغیرہ ہر چیز ٹیماتر وغیرہ سب اس میں مکس ہو گئی ہے اور گریوی کی صورت میں یہ بن کے تیار ہو گئی ہے تو اب اس میں میں ڈال دوں گی رائس میں نے بوائل کر کے پہلے رکھ لیا تھے اور نائنٹی پرسن تک اس کو بوائل کرنا ہے آپ نے تین کپ میں نے چاولوں کے لیے تھے اور ان کو میں نے بوائل کر لیا تھا اب چاول اس کے پر پورے طریقے سے پھیلانے کے بعد اس پہ ہم ڈالیں گے کچھ چیزیں سب سے پہلے اس میں ہم ڈالیں گے فوڈ کلر جو میں نے اورنج فوڈ کلر ڈالیا ہے اور پھر اس کے بعد اس میں ہم ڈالیں گے کیوڑا ووٹر یہ اس میں ڈال دیا میں نے وانٹی سپون اور اب اس میں ہینڈ فول میں ڈالوں گی براؤن انین یہ ڈالنے کے بعد اس کے اوپر ہم کچھ اور چیزیں رکھیں گے جس سے زبردہ سا ٹیسٹ ہے گا لیمن کے کچھ پیسز رکھ دینے آپ نے اور پھر اس کے بعد اس کے اوپر ہم ڈال دیں گے گرین کرینڈر یہ بھی اس میں میں نے ہینڈ فول ڈالیا اور اس کے بعد اس پہ میں ڈالوں گی کسوری مثھی جو میں اس میں ون ٹی سپون ڈال رہی ہوں کسوری میتھی ڈالنے کے بعد اب سب چیزیں ہم اس میں ڈال دیں گے تو اس کو ہم کر دیں گے کور 15 منٹس کا دم دیں گے پھر اس کے بعد چیک کرتے ہیں اب 15 منٹس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری بریانی جو ہے اس کو بہت ہی شاندار قسم کا دم آ چکا ہے اور اس کا اب ہم چاولوں کو مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد میں آپ کو اسے ڈش اوٹ کر کے دکھاتی ہوں کہ کتنی شاندار قسم کی ہماری بریانی ایک دم سے پرفیکٹلی بن کے تیار ہو گئی ہے دیکھیں جی کتنی شاندار قسم کی ہماری بریانی جو ہے یہ بن کے تیار ہو گئی ہے دیکھنے میں اتنی شاندار لگ رہی ہے اور کھانے میں یہ واقعی بہت ہی مزیدار بہت ہی ٹیسٹی تھی اس کو آپ سیلٹ کے ساتھ کھائیں آپ کوئی بھی اس کے ساتھ راکتہ چٹنی جو بھی لیں گے آپ کو بہت مزائے گا کیونکہ یہ بہت ہی لا جواب اچاری بریانی بن کے تیار ہوئی ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو میری آج کی یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگی ہے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیوز اچھی لگتی ہیں لائک اور شیئر ضرور کیا کریں کمینٹس میں بتایا کریں کہ آپ کو ریسپیز کیسی لگ رہی ہیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ